دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہیڈا گروپ آف کمپنی کی سی ایو ڈاکٹر نویرہ شیخ اپنے انویرہ شیخ کو ابھی کچھ بھی نہیں دے پھارے ہیں جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے انویرہ شیخ کو پیمنٹ بہت جل دے دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا جس کی وجہ سے انویرہ شیخ میں کافی غصہ بھی ہے اور ہیڈا گروپ آف کمپنی کو لے کر وہ بہت زیادہ مایوس ہیں ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر نویرہ شیخ نے جھکنے بھی پرامیس کیے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے ہیں اگر پورا کرنا ہوتا تو وہ اب تک کر چکی ہوتی کیونکہ انہوں نے کئی بار یہی کہا ہے کہ نیکسٹ منت ہم اس گام کو پورا کر لیں گے پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ دیکھئے جو بھی پاپٹی ہے اس کو سیل آؤٹ کرنے کی پرمیشن نہیں مل رہی ہے اس کے بعد دیرے دیرے یہ ہوا کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ ہو گیا ہے جیسے فائیوں میں بھی پرمیشن مل گئی ہے کہ آپ جو ہیں اپنی پاپٹی کو سیل آؤٹ کر کے اپنے انویسٹرز کو پیمنٹ دے سکتے ہیں تو لوگوں میں بہت زیادہ خوشیں آئیں اور لوگ بہت زیادہ خوش ہوئیں انہیں لگا کہ اب ہیرہ گروپ آف کمپنی لوگوں کے پیمنٹ بہت جل دے دیں گی لیکن یہ وقت گزرتا گیا اور لوگ سمجھ نہیں پائیں کہ ہیرہ گروپ آف کمپنی کرنا کیا چاہ رہی ہے سب کچھ مل گیا پاپٹی سیل آؤٹ کرنے کی پرمیشن بھی مل گئی لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ انویسٹرز کو پیمنٹ دے پائیں اور کوئی بھی ایسی ڈیٹیل نہیں مل پا رہے گی جسے یہ پتا چلے کہ ہیرہ گروپ آف کمپنی کب پیمنٹ دےنا چاہ رہی ہے کب تک وہ پیمنٹ دے پائے گی کب تک اس کے جو ایشیوز ہیں وہ چلیں گے اور کب یہ فائنل ہوگا انویسٹرز کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر نویرہ شیخ ہمیں ایک ایگزیکٹ ڈیٹ بتا دیں کہ اس ڈیٹ میں ہم پیمنٹ اپنے انویسٹرز کو دیں گے تاکہ ہم جو ہیں ان کی طرف سے بلکل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں یہ لگے کہ اب ہمیں پیمنٹ مل جائے گا لیکن یہ ساری چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں انہی چیزوں کو لے کر انویسٹرز بہت زیادہ پریشان ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈاکٹر نویرہ شیخ کو بہت پہلے ہی کر دینا چاہیے لیکن وہ دوسری دوسری چیزوں میں انوالو ہوئیں جیسے وہ اپنے بزنس کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھیں اپنے بزنس میں وہ بہت زیادہ انوالو تھیں اور انہوں نے اپنے انویسٹرز پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی بھی کچھ ایشیوز تھیں اور جس کی وجہ سے انہوں نے اسے شاٹ آؤٹ کیا اور جو پیمنٹ وہاں جمع کرنا تھا وہ پیمنٹ انہوں نے جمع کیا لیکن بعد میں پتا چلا کہ ابھی کچھ ایشیوز آور ہیں جس کی وجہ سے ابھی پرابلم کریئٹ ہو سکتی ہے اور وہ پیمنٹ والی اپ ڈیٹ ڈاکٹر نویرہ شیخ نہیں دے پائیں ان کا کہنا ہے کہ میں پیمنٹ دوں گی لیکن اس کے بعد سارا معاملہ ہے وہ شاٹ آؤٹ ہونے کے بعد جو سپریم کورٹ کا ڈیسیزن ہوگا اس کے بعد ہی ہم اپنے انویسٹرز کو پیمنٹ دے پائیں گے کہ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے کیا ریزن سے کیوں معاملہ فسا ہوا ہے لوگ بہت زیادہ انتظار کر رہے ہیں اب بہت سے لوگ انتظار کرتے کرتے شاید دنیا سے بھی جا چکے ہوں گے اور ان کو یہی لگ رہا ہے کہ اب جو ہے ہیرا گروپ آف کمپنی جو ہے ان کو پیمنٹ دے دے گی لیکن ہیرا گروپ آف کمپنی نے ابھی پیمنٹ کے بارے میں کوئی بھی ڈسکرائب نہیں کیا ہے کوئی بھی ان کی طرف سے یہ بات نہیں آئی ہے کہ وہ پیمنٹ کب تک دیں گی کس ڈیٹ میں دیں گی اور کب سے سٹارٹ ہوگا ایسا انہوں نے ابھی کچھ بھی نہیں بتایا صرف یہ کہا ہے کہ ہم بہت جلد اپنے انویسرز کو پیمنٹ دے دیں گے اور ان کو ان کا پیمنٹ مل جائے گا اور انہیں پریشان ہونے کی بھی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہیرا گروپ آف کمپنی اور ان کی پوری ٹیم اس کام میں لگی ہوئی ہے اور بہت جلد وہ اس کام کو انجام بھی دے دیں گے یہ ڈاکٹر نویرش شیخ کا کہنا ہے اور اپنے کئی ویڈیوز میں انہوں نے ان چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنی پہلے بھی آپ کے ساتھ تھی آج بھی ہے اور فیوچر میں بھی آپ کے ساتھ رہے گی یہ ڈاکٹر نویرش شیخ نے اپنے انویسرز کو آشواسن دیا ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کسی کے بھیکاوے میں نہ آئیں اور کسی کے کہنے پر نہ آئیں بلکہ یہ دیکھیں کہ ہیرا گروپ آف کمپنی آپ کے ساتھ ہے کی نہیں اس نے آپ سے پرامس کیا ہے آپ کا پیمنٹ ضرور ملے گا تو ہم سبھی انویسرز کی آپ سے اور آپ کی ٹیم سے ہی ریکویسٹ ہے کہ اس کام کو جلد کریں تاکہ جو ہیں لوگوں کو پیمنٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے ہمیں بھروسہ ہے کہ آپ اس کام کو کریں گی اور اپنے انویسرز کو پیمنٹ دیں گی لیکن یہ ٹائم میں ہمیں فکس کر دیجئے تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنی کی طرف سے ہمیں پیسہ ملنے والا ہے تو گائز یہی ساری چیزیں بتانی ہیں اور امید ہے کہ ڈاکٹر نوریش شیخ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے تو وہ پیمنٹ دینا بھی سٹارٹ کر دیں تم لوگوں کے لئے بہت زیادہ خوشی کی بات ہوگی تو گائز آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھائنک یو سو مائچ